جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے تو امی حلیمہ نے سوچا کہ انہیں خوابے کا تواف کراتی ہوں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس لے کر گئے اور جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گردن سے آگے کیا تو حجرِ اسود اوپر آیا حجرِ اسود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کو چھوما وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے حجرِ اسود کو کہا کہ میں کسی کا احسان نہیں رکھتا تُو نے میرے نبی کے لبوں کو ایک بار چھوما ہے میں تجھے قیامت تک چنماؤں گا